بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین کراچی کے درجن و مدارس کے ماسک پہنے ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دوسرے میں پلے کارڈ اٹھائے ہزاروں وہ معصوم طلبہ جن کی عمر دس سال تک تھی کل کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں جمع ہوئے مکمل اسو پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے تا حد نگاہ سب در سب منظم اور باوقار انداز میں واقع احتمام کیا کچھ عرصہ قبل افغانستان کے شہر قندوز میں درون حملے کے ذریعے سو سے زائد کلیوں کو خون میں نہلا کر ساری دنیا میں ظلم بربریت کے صفاکانہ وار نے عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت کو جنجوڑ کر رکھ دیا تھا تو ان مظلوم شہداء سے اظہاری ایک جہتی کرتے ہوئے کراچی کے مرکزی شہرہ شہر پیسل پر ہزاروں معصوم طلبانے ہاتھوں پاک پروردگار کے پاک کلام کو تام کر ساری دنیا کو ایک محذب پیغام دیا تھا آج پھر اسی روایت کو دہراتے ہوئے چند درد دل سے معمور مخلص احباب نے حاملین قرآن واقع کا احتمام کیا اس تاریخ ساز اور منفرد واقع کے معصوم شرکا کے تین بنیادی مطالبات تھے نمبر ایک پرانس میں گستاخانہ خاکو کے خلاب حکومت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانی جذبہ اور دینی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے مکمل سفارتی بائیکارٹ کے اعلان کا مطالبہ کیا نمبر دو عزرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ سمیت سینکڑ علماء اور طلباء کے قاتلوں کو گرپتار کر کے ان کو سزا دینا نمبر تین ایک ہفتہ قبل پشاور میں جامعہ دار العلوم زبیریہ میں خان خدا میں درس حدیث کے دورہ صفاکانہ بم دماکے کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کے مہمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک گر کو خون آلود کر کے شہید کرنے والے درہندے نمائ انسانوں کے خلاب کا روائی کا مطالبہ اور محترم سامعین اس کے ساتھ ان معصوم شہدہ سے قلبی ہمدردی اور یکجہتی کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا محترم سامعین اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حبز اور امان میں رکھیں اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ